تامباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں یہ میں بات کا آغاز ذرا کرنا چاہوں گی اس پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت عمر اتا بندیال صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں ان کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈز بھی چلاتی اور کہتی ہے کہ یہ عمران خان بڑا لادلین کا اور دیکھیں یہ نون لیگ مخالف ہے سنے آپ سب نے یہ بیانیاں اب اس بیانیے کو میں آج جلدی سے ذرا ایکسپوز کروں کہ جب جب ان کو فائدہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آج عمران خان اگر حکومت سے باہر ہیں اقتدار سے باہر ہیں تو وہ کس وجہ سے کہ چیف جسٹس عمر اتا بندیال صاحب نے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ کو اڑایا تھا جس وجہ سے پی ٹی آئی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور شہباز شریف اس دن وزیراعظم بن گئے تھے جس دن ان پر فردے جرمائد ہونی تھی ان کی انڈائیٹمنٹ ہونی تھی پھر اسی طرح اینے پچھتر ڈسکا لے لیں اس الیکشن کا ری پول صرف چودہ پولنگ سٹیشنز کا مانگا تھا نون لیگ نے لیکن بندیال صاحب نے پورے ہلکے کا ری پول دے دیا تھا اسی طرح سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کے ذریعے جو عمران خان کہتے تھے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے تو عمران خان کی مرضی کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی کے مطابق فیصلہ آیا تھا تو یہ کوئی نہ کہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ عمران خان ان کا لڑ لے جس کو جو فیصلہ سوٹ کرتا ہے وہ تب بلے بلے کرتا ہے اور جب نہیں پسند آتا تو تمقید ہو گئی ہے ابھی آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کیا امید ہے اب سے تھوڑی دیر قبل جب چیف جسٹس استعامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے مقالمہ کرتے ہوئے جب پی ٹی آئے عمران خان صاحب کے گوگلہ نے اجازت چاہی کہ خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت دی جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا امید رکھیں آج فیصلہ آ جائے گا سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے آج اللہ کا شکر ہے بدحزمی بھی ٹھیک ہو گئی ہے سب کے پیٹ ٹھیک ہیں اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ مجھے تو یہ بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ سب کے پیٹ بھی ٹھیک بدحزمی بھی ٹھیک کخار بھی ٹھیک ہر طرح کی بیماریاں شکر اللہ کا ان سے بور ہیں نیت بھی ٹھیک ہے اس کے لئے اگر کوئی دوائی انٹی بائیٹک ملتی ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اقتک علاج ہو چکا ہوتا تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا آمیر فاروق کے حوالے سے بھی تحریق صاحب کا بھی ڈیزرویشن چھو کرے تا حفظات تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمرہ تا بندیال کے طرح یہ بھی پروپیکنٹی کیسے ہاں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جڈ صاحب ہوں ان کے آپ فیصلوں سے ڈس اگری یا اگری کر سکتے لیکن کسی بھی جڈ کی سات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت بنائے اور اس پر یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق بھی ہے عام پاکستانی یوزرز یا آپ کہلیں پی ٹی کی سوشل میڈیا ٹین کے کچھ لوگ ہوں گے یا پی ٹی سیم دردی رکھنے والے لوگ ہوں گے جو عمر فاروق صاحب پہ تنقیب کر رہے ہیں لیکن on the contrary مریم نواز صاحبہ پارٹی کی لیڈر ہے وہ وائس شیئرمن ہے اور وہ اس طرح کی بات جب کریں سیدھے سیدھے عمر عطا بندیال صاحب کو جبکہ فائدے میں نے کنوا دیں آپ کو ان کے کتنے ہوئے لوگ کو ان کے پیسنوں سے تو یہ رویہ نامنا سے بجائے کوئی بھی کرے ہاں البتہ عمر فاروق صاحب نے جس طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کیا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سے معیرین قانون کی ریزرویشن ہیں rightly so کہ معاملہ اتنا نہیں لٹکنا چاہیے تھا کیونکہ جو کل پرسنو میرے شو میں احمد کنسوٹا موجود تھے تو میں ان سے بات کر رہی تھی legal expert ہیں تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی سزا کسی offense میں پانچ سال سے کم ہوتی ہے جو کہ خان صاحب کو تین سال کی دی گئی اور ابھی چودہ اغسط کو جب صدر صاحب نے تمام قیدیوں کی سزا میں چھ ماہ کی کمی کی ہے تو خان صاحب کی بھی سزا جو ہے وہ اڑھائی سال تک آ گئی ہے تو ایسی سزا جو ہے یہ جلدی اس کے wipe out ہونے کا چانس ہوتا ہے اور سب سے important یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نواز شریف زرداری یا میں آپ ہم میں سے کوئی ایک شخص غلط کام کرے تو اس کو پکڑا جائے اور دوسرے کو نہ پکڑا جائے اصول سب کے لیے اقصہ ہونا چاہیے ابھی time barred case ہے یہ جس پہ سزا بھی ہوئی ہے نے خان صاحب کو it's a time barred case time barred کیا ہوتا ہے زائد المیاد ایک سو بیس دن کے اندر اندر یہ case register ہونا تھا اور یہ میاں والی سے چونکہ عمران خان ایمین اے ہیں منتخب ہوئے تو وہاں کے district election commission کے عملے کو کرنا تھا district election commissioner کو ان کو یہ فائل کرنا تھا اور ایک سو بیس دن کے اندر اندر کرنا تھا یہاں پہ کیا گڑ بڑ ہے اس case میں مسئلہ کیا ہے ایک تو یہ badly time barred ہے نو سو بیس دن سے زائد یہ time barred ہے جو کہ حدیبیا پیپر میلز case جس میں ہمارے ابھی ثابت مزیر خزانہ جن کا gift آپ سب کو مجھے مل ہے جو ہم بلز پے کر رہے ہیں اتنے شدید قسم کے انہوں نے ایک زمانے میں جناب ایفی ڈیوٹ پہ یعنی بیان حلفی دیا تھا confession statement دیا تھا کہ میں شریف خاندان کے لیے money laundering کرتا رہا ہوں کس case میں حدیبیا پیپر میلز case میں ان کا confession statement موجود ہے اس کو قاضی فائلی صاحب نے ان گراؤنڈز پہ اڑا دیا تھا چاہے کتنے بھی سویر بھاری corruption کے الزام آتے کہ جی یہ time barrd ہے تو یہاں پہ یہ time barrd case ہے ایک تو یہ بات دوسرا secretary election commission کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ district election commission کے عملے کو جو ہے تفریز کرے اختیارات اور پھر یہ کہ اس میں بہت سارے جو procedures ہیں وہ follow نہیں ہوئے مثلا اب عمران خان بے گناہ ہیں یا پسور وار ہیں اب اصل بحث اس سے ہٹ کے اس پہ آگئی ہے کہ عمران خان کو حقے دفاع دیا گیا یا نہیں دیا گیا تو آپ اگر پورے قانونی تقاضے جس طرح آپ دیکھیں میاں صاحب ہیں وہ ٹھیک ہے منی ٹریل نہیں دے سکے اگر ان کو سزار ان گراؤنز پہ ہوتی نا کہ منی ٹریل نہیں دے سکے تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہہ سکتے کہ دیکھیں جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا آج میاں صاحب کے پاس ایک بات ہے نا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا اب وہ ٹھیک بات کرے غلط کرے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک بات تو آگئی اسی طرح عمران خان صاحب کو جو حق دفاع نہیں دیا گیا یعنی یہ تو عام سے عام معمولی کیس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ تو عدالت پوش کرتی ہے کہ لیا ہو گئی اگر کوئی گواہ ہے آپ کی حق میں یہاں پہ الڈا کیس ہے کہ وہ ریقویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں لانے پہ اور جا جمائیوں دلاور نے کہا نہیں نہیں ایک ڈیرھ گھنٹے کے اندر اندر بس آپ لاسکتے ہیں تو ٹھیک ہے تو کراچی سے اڑکے تو نہیں آنا توڑا سیبت ہے